صبح ناشتہ کرنے سے پہلے نماز کی بعد آپ نے یہ نام اللہ رب العزت کے تین مبارک نام ہیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لینا ہے انشاءاللہ اس کو کرنے میں پانچ سے دس منٹ لگیں گے لیکن اس عمل کی برکت سے رزق آپ کی طرف بھاگ کرائے گا اور ایسی جگہ سے آپ کو رزق ملے گا جہاں سے آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا جہاں سے آپ کا خیال بھی نہیں ہوگا اللہ کی ذات وہاں سے آپ کو رزق بنایت کرے گی عمل بہت ہی مختصر ہے لیکن اس کے فوائد بہت ہی کثیر تعداد میں ہیں آپ نے ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھنا ہے نماز کی پبندی کو اپنا معمول بنانی جئے نماز کے بعد بغیر آپ بھول جائیں کہ آپ کو رزق اللہ کی ذات چھپڑ پھار کر انایت کرے گی کبھی بھی نہیں ہو سکتا آپ نماز کو چھوڑ کر وظائف کی طرف اکر آئیں گے تو آپ کے رزق میں کبھی بھی برکت نہیں ہوگی اور کبھی بھی آپ کے رزق میں اضافہ نہیں ہوگا تو اس لئے گزارش یہی ہے کہ اپنی نمازوں کی پبندی کیجئے صبح نماز صبح کی نماز لازمی پڑھ لیجئے کیونکہ جو انسان صبح کی نماز نہیں پڑھتا تو رزق میں اس کا کوئی حصہ بھی نہیں ہوتا تو اس لئے بہت ضروری ہے صبح نماز اور اس کے علاوہ باقی کی جو نمازیں ہیں ان کو بھی وقت پر ادا کر لیا جائے چلتنے ہوں اپنے عمل کی طرف کہ صبح نماز کے بعد اس شراغ کے وقت آپ نے یہ عمل کر لینا ہے یا صبح نماز کے بعد فوری طور پر آپ اس عمل کو کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ بہت ہی مقتصر سا عمل ہے لیکن اللہ رب العزت کے تین نام ہیں روزی کے دروازے کھل جائیں گے اور اللہ رب العزت ایسی جگہ سے ایسے مقام سے آپ کو رزق ادایت فرمائیں گے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا رزق ملنے کا اگر آپ کو فوری طور پر پیسوں کی ضرورت ہے آپ اس عمل کو کرنا شروع کرنے انشاءاللہ آپ کو ضرور رزق اللہ رب العزت کی ذات آتا فرمائے گی تو عمل شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اسی طرح انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو رزق ادایت فرمائے گی آپ نے تین لفظ پڑھنے ہیں یا لطیفو یا رزاقو یا وہابو اس کی آپ نے ایک تسبیح کر لینے ہیں صبح روزانہ آپ اس عمل کو کر کے دیکھ لیں آپ کا نصیب جاگ جائے گا رزق اور دولت چھپٹ پھار کر انشاءاللہ کہ آپ اپنی آنکھوں سے اس کا موجزہ دیکھیں گے اور صدقہ اجادیاں سمجھ کر شیئر ضرور کر دیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کرسکے دعا میں یاد رکھیں کافی امان اللہ